کرونا وبا سے امبات اور مریضوں کی تعداد میں اضافہ چوبیس گھنٹوں کے دوران لاہور میں مزید پانچ جہاں بہت ایک سو بارہ نئے کیسے سامنے آئے کرونا پوزیٹیف چھہ ہزار نو سو اتھارہ ہو گئے ترے سٹھ روز میں امبات تیران میں ریکارڈ ہوئی پنجاب بھر میں ایک لاکھ پچپن ہزار تشکیسی ٹیسٹ ہوئے مجموعی طور پر چودہ ہزار دو سو ایک میں وائرس کی تصدیق ہوئی کرونا میں تین روز کے دوران لاہور پولیس کو دو ساتھیوں کی شہرت کا صدمہ آئی جی آفیس کے دس معاونین سمیت اچسی پولیس حلکار وائرس سے متاثر بائیس سے احتیاب ہو کر گھر منتقل ہو گئے سنگین ہوتی صورتحال میں آلہ حکام کا حفاظری ایس او پیس پر سختی سے عمل درامت کا حکم سخت لابڈاؤن کا دوسرا دن حکومتی احکامات اور تنبیر نظر انداز کر دی گئی انارکلی اور اچرا بازار میں بند شٹس سے کاروبار جاری جوتوں اور کپڑوں کے آرزی سٹالز پر شہریوں کا رش کھلی دکانوں کے کلاف ایس ای مارل ٹاؤن کی تاؤنشپ میں گھر رہائی کلاف ذابطہ کھلنے والی دو سپسار دکانیں بند کروا دیں وزیرالہ کی زیر سزارت کرونا سے متعلق کابینہ کمیٹی کا ہم اجلاس انٹر سٹی انٹر ڈیسٹرک ٹرانسپورٹ آن لائن ٹیکسی سرویس بڑے شاپنگ مالز اور پاور لومز کو کھولے کی مشہورت اجازت پبلک ٹرانسپورٹ کو وضع کردہ ایس او پیس پر عمل درامت یقینی بنانا ہوگا مسافروں ڈرائیورز اور کنڈیکٹرز کے لیے ماسک پہنا لازمی قرار بسوں میں سینٹائزز رکھنے کی بھی پابندی اور مسافروں کے درمیان ضروری فاصلہ رکھا جائے گا گرجہ گھروں میں اتوار کو عبارت کی اجازت دینے کا بھی فیصلہ پنجاب حکومت کا پردیسیوں کیلئے عید پر بڑا تحفہ بین اردلائی پبلک ٹرانسپورٹ کے قرائوں میں بیس پیصد کمی کر دی ادھر ٹرانسپورٹرز نے بھی ایسی بسوں میں بیس نون ایسی میں پندرہ پیصد قرائوں میں کمی کا اعلان کر دیا اور پاکستان پبلک ٹرانسپورٹ کے چیئرمن اسمت اللہ نے آزی بولے حکومت کے بارے تمام ایس او پیس پر عمل درامت یقینی بنایا جائے گا بس میں بیٹھنے سے قبل ماسک ہینڈ گلوز اور سینٹائزز کی فراخمی یقینی بنایا جائے گی نماز عید کے اجتماعات مساجد میں نہیں کھلے میدانوں میں ہوں گے ایس او پیس کی تیاری کے لیے حکومتی بڑوں کی مشابرت جاری لوگ ٹران کے دوران نماز عید کی ادائیگی اور حفاظت اقدامات سے متعلق حتمی فیصلہ دو روز بعد کبینہ کمیٹی کے اجلاس میں ہوگا پولیس کے روئیہ اور طرز عمل سے شہری نالان آئی جی پنجاب کے کمپلینٹ سیل میں شکایات کامبار لگ گیا چار ماہ کے دوران چھتیس ازار متاثرین کا حلکاروں کے خلاف دعا درسی کے لیے روجوع کار کردگی میں سب سے پیچھے رہنے والی لاہور پولیس چھتر سو شکایات کے ساتھ سب سے آکے مہنگائی کی لہر میں شدد آٹا بھی مہنگا ہو گیا فلور ملز مالکان نے دس کلو اور بیس کلو کے فلور بیک کی قیمت میں بیس روپے کا اضافہ کر دیا دس کلو کا آٹا بیک چار سو بیس کا ہو گیا بیس کلو بیک کی قیمت آٹ سو پانچ سے بڑھ کر آٹ سو پچیس روپے ہو گئی فلور ملز مالکان نے سرکاری گندم کی ادم فراہمی اور مارکٹ سے مہنگی قریداری کو قیمت بڑھانے کا سبب قرار دیا پشاوہ میٹرو بنانے والی کمپنی فردوس مارکٹ انڈر پاس بھی بنائے گی آخری وقت میں پری کالیفائی کرنے والی مقبول اسوسیئیٹس کو پروجیکٹ کا ٹھیکہ دینے کا فیصلہ غیر قانونی طور پر کمپنی کو نوازنے کے لیے سیاسی دباؤ کا الزام نئے مالی سال میں نیجی شعبے کے اشتراف سے تعمیر کیے جانے والے منصوبے شامل نہ کرنے کی تجویز صرف ناگزر منصوبوں کو ہی پی 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 کا حصہ بنایا جائے گا ماہرین کا پنزاب حکومت کو بیرونی فنڈنگ کے منصوبے بجٹ کا حصہ بنانے کا مشورہ بے گھر افراد کے لیے پناہ گاہوں کا منصوبہ مالی بہران کی نظر ہو گیا کرونا وبا کے باعث فرنس کی قمی کے سبب سرکاری اسپتالوں میں مزید پناہ گاہوں کی تعمیر کا منصوبہ خاتم کرنے کی تجویز لاہور شہر میں سرکار بدل دی حکمران تبدیل ہو گئے لیکن نہ بدلے حالات تو بیدیاں روڈ کی حالت نہ بدلی ٹوٹی سڑکیں، فراب سیورٹ سسٹم اور گھرد و گبار میں اٹے رہنا بیدیاں روڈ کی شناخت بن گیا شہریوں کا کہنا ہے کہ تبدیلی کے لولی پاپ تو بہت دیئے گئے لیکن نتائج صفر رہے انٹی بائیٹک عدویات کا ضرورت سے زیادہ استعمال کرنے والے ڈاکٹرز کی شامت آگئی میک میں پریمری ہیلت کا نقصان دے حد تک انٹی بائیٹک تجویز کرنے والے ڈاکٹرز کے خلاف کارروائی کا فیصلہ پنجاب انفرمیشن بورڈ کی مدد سے ملاوث ڈاکٹرز کا ڈیٹا جمع کیا جائے گا چھپن روز بعد جومیسٹک فلائٹ آپریشن جزوی بحال پہلی پرواز شیاسی مسافروں کو لے کر کراچی سے لاہور پہنچ گئی بینوں نے ملک خنسے پاکستانیوں کو وطن واپس لانے کا سلسلہ بھی جائی پی آئی اے کی خصوصی پرواز مسکت سے ایک سو پچاس پاکستانیوں کو لے کر لاہور پہنچ گئی مسافروں کو سکرننگ کے پوری بعد کرنٹی نہ منتقل کیا محکمہ سکول ایڈیوکیشن کو ٹکنالوجی راست نہیں آئی سکول انفرمیشن سسٹم پر ڈیٹا تحال اپ ڈیٹ نہ ہونے کا انکشاف سینکرو پرنسپلز، ہیڈ ماسٹرز اور دیگر تعلیمی افسران کے عید پر تنخواہوں سے محروم رہ جانے کا خدشہ ڈیٹا اپ ڈیٹ نہ ہونے سے تائناتی کے منتظر اساتسہ کو بھی سیٹ ملے گی ناہی تنخواہ تاریخی امارتوں کی تازین اور رائش کا منصوبہ مال روڈ کی بدنامی کا سبب بن گیا عدالت حکم کے باوجود اچھارہ ماہ بعد بھی عظیم شہرہ تاریخی حصیت میں بحال نہ کی جا سکی دوبارہ تعمیر کے لیے گرائے جانے والے غلام رسول بلڈنگ کا گمبت تاہال تعمیر کا منتظر فرمانہ سنگھ بلڈنگ میں بھی ابھی تک تعمیر مکمل نہ ہو سکی بابا عظم چوک اچھرا کی بک شاپ میں آگ بھڑک اٹھی ریسکیو ٹیمز نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پا لیا شارٹ سرکٹ سے لگنے والی آگ کے سبب تمام سمان جل کر خاکستر ہو گیا الڈی اے شعبہ ٹاؤن پلاننگ کا آپریشن ہر بند پورا کے علاقے میں مارکی سمیں اچھے غیر قانونی تعمیرات مصمار کر دی فیروائی میں بھاری مشنری کی مدد بھی لی گئی کینٹ کے چہری کے باہر فارنگ کا واقعہ اتلام قتل میں گرفتار پیشی پر آئے دو ملزم وفاق کی زیر انتظام خصوصی عدالتوں میں دو ماہ بعد بھی جہدی سائینات نہ ہو سکے سائیناتی نہ ہونے سے انصاف تاخیر کا شکار احتساب عدالتوں سمیت بھی گر سات عدالتوں میں ہائی پروفائل سماعت متاسد وکلا اور سائلین پریشان وکلا اور سائلین کی سہولت کے لیے سیشن کورٹ میں ایف آئی آر سیکشن قائم خصوصی طور پر تیار کردہ سافر کے مدد سے ایف آئی آر کا حصول آسان ہو جائے گا سیشن جیج اور لاہور خیصن عزیبت نے سیکشن کا بقائر افتتہ کر دیا اے این ایف نے اکاؤنٹس منزلت کر دیے معاشر پریشانیوں کا شکار ہوں عدالت فریز اکاؤنٹ کھولنے کا حکم دے رانہ سناولہ نے منزلت اکاؤنٹس بحال کرنے کے لیے ڈرگ کورٹ سے رجوع کر دیا ستابق وزیر قانون پنجاب کی چاروں اکاؤنٹس کھولنے کی استدار شادی کا سود بروقت سلائی کر کے نہ دینے پر سنہ بوتی کے خلاف بگری جاری ساریف عدالت کا درخواست خزار کو ایڈوانس لی رقم واپس کرنے اور ایک ہزار روپے ہر جانا فوری ادا کرنے کا حکم کرونا کے بہنچال میں ناراض والدین کے متاثرہ بچے مزید متاثر لوگ ڈان کے سبب گھاجن کورٹ میں بچوں کی والدین سے ملاقاتوں کا شیرول تحال ترتیب نہ دی اجا سکا ناغردہ گناہ کی سزا بھگتنے والے موصوموں کا اس بار عید کی ادھوری خوشیوں سے بھی محروم رہنے کا خشاہ مسلمی قنون کی ترجمان مریم اورنگزیب نے شہباز شریف کے خلاف حکومتی بزراء کے الزمات کے رد عمل میں کہا کوئی شرم کوئی حیاء نیب نیازی گھڑ جوڑ دو سال الزمات کا پہاڑ کھودا اور نکلا انچاس لاکہ الزام کا مرا ہوا بدبودار چوہا مزیقہ خیز الزام لگانے پر نیب نیازی گھڑ جوڑ کو ڈوب بڑھنا چاہیے عربوں خربوں کے منصوبے لگانے اور ان میں عربوں کی بجت کرنے والے شہباز شریف پر انچاس لاکہ الزام احتساب کے جنازے کی پاتے ہیں لاہور ریلوی ہیڈکوٹت میں وفاقی وزیر شیخ رشید کی زیر صدارت اجلاس ہوا اجلاس میں سی ایو ریلوی دوست علی لگاری سمید تمام متعلقہ افسران نے شرکت کی وفاقی وزیر بولے ٹرین آپریشن شروع ہونے کی صورت میں ہماری ذمہ داری کئی گناہ بڑھ جائے گی افسران ہر طرح کی تیاری مکمل رکھیں اور لوگوں کی صحت کے حوالے سے تمام عملی اقدامات اٹھائیں کرونا کے سبب پوری دنیا نے شرح سود صفر کر دی پاکستان میں ابھی بھی آٹھ فیصد پر برقرار ہے تاجروں اور سنتکاروں کا شرح سود میں صرف ایک فیصد کمی پر اظہار ادم اتمنان فوری اقدام کے طور پر انٹرسٹ ریٹ تین فیصد تک لانے کا مطالبہ لاہور چیمبر نے مارکٹ سے رش کم ترنے کا نسکہ بتا دیا ایب تک جوتوں کپڑوں کی دکانیں چوبیس گھنٹے کھولنے کا مطالبہ صدر چیمبر حرفان اقبال شیف وہ لے رائیون دی کلوک مارکٹ کھولیں گی تو ہی رش کم اور ایسو پیس پر عمل درامت ممکن ہوگا کرونا سے متاثر اپرات کی بحالی کے لئے سرگرمیاں فاجہ سلمان رفی کی زیر صدارت لیگی کارکنان کا اجلاس پی پی ایک سو ستاون میں امدادی کاموں کو بھرکور انداز میں جاری رکھنے کی حکمت عملی پر تبادہ خیال کیا گیا اور کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے سپورٹس بورٹ پنجاب کو سپورٹس پالیسی یاد آگئی حکام کا غیر معمولی تاخیر کا شکار سپورٹس پالیسی پر سیمینار منعفقت کروانے کا فیصلہ ماہرین کی تجاویز شامل کرنے کے بعد وزیر اکھیل تیمور بھٹی پالیسی ڈرافٹ منظوری کے لئے اسیمبلی میں پیش کریں گے موسیقی